دوستو نمسکار ویکن نولیجز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آئی ٹی ای کے ابھی ایکجام ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ اسٹوڈینٹس کو جو کنفیوجن ہے یا یوں کہوں کہ جگیا سا ہے تو وہ ہے کہ ورکسوپ کیلکولیشن میں سے کتنے کیسے آرہے ہیں دوستو ہم آج کی اس ویڈیو میں آئی ٹی سیکنڈیر کے الیکٹریشن کے جو ایکجام چل رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی پھیجیز میں پیپر ہو رہے ہیں الگ الگ پیپر ہو رہے ہیں تو کافی اسٹوڈینٹ ایسے ہیں جن کے ایکجام نہیں ہوئے یا آپ کا نہیں ہوا ایکجام تو دیکھ لیجی کہ ورکسوپ کیلکولیشن میں سے کون کون سے پیپر آ رہے ہیں دوستو ابھی نو دس فروری کو ہوگا بارہ تیرہ فروری کو ہوگا اور سولہ اور سترہ فروری کو الیکٹریشن ٹریڈ کے ایکجام ہونے ابھی باقی ہے تو ان دنوں میں وہ ایکجام ہوں گے ساتھیوں ہم بات کریں گے کہ ورکسوپ کیلکولیشن سائنس میں سے کتنے تو پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل سکسٹی کیسے آ رہے ہیں جس میں سے ٹریڈ تھیوری کے چالیس اور ورکسوپ کیلکولیشن اینڈ سائنس کے بیس کیسے آ رہے ہیں دونوں میں سے کسی کو بھی آپ کر سکتے ہو پاسنگ مارک دونوں کے ایک ساتھ جوڑے جائیں گے یعنی ورکسوپ کیلکولیشن میں کوئی منیمم پاس مارک نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بیس میں سے آپ کو کوئی اور الگ سے نمبر لے کر آنے کی ضرورت ہے اب رہی بات یہ ہے کہ یہ ایکجام تو میں بار بار دوستو بہت بار آپ کو کروا چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں پیپر جتنا بھی ہے آئی ٹی ای کا وہ لگ بھگ نیمی کے اسائنمنٹ میں سے ہی آ رہا ہے تو ٹریڈ تھیوری کے لیے میں نے تھرڈ اور فورت سیمیسٹر کے نام سے دو پی ڈی ایف ٹیلی گرام پر ڈال رکھی ہے ڈسکریپسن میں آپ کو ٹیلی گرام کا لنک ملے گا وہاں سے آپ ٹیلی گرام چینل کو جوئن کر لیجئے وہاں پر میں یہ ورکسوپ کیلکولیشن اینڈ سائنس والی پی ڈی ایف بھی ڈال دوں گا اور جو ورکسوپ کیلکولیشن اینڈ سائنس کے پیپر ہے وہ بھی پورا کا پورا نیمی کی اسائنمنٹ میں سے ہی آ رہا ہے اب دوستو بات یہ ہے ورکسوپ کیلکولیشن اینڈ سائنس میں جو نیمی کی پی ڈی ایف ہے وہ کیول اور کیول انگلیس میں ہی ہے ہندی میں نہیں ہے اس لئے آپ کو کیوسن پڑھنے میں تھوڑی سی سمجھ سیاں ہو سکتی ہے جن کے انگلیس اچھی خاصی سمجھ میں آ رہی ہے ان کو تو کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن جو صد ہندی والے ہیں ان کے لیے پروبلم ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی کوسیس کیجئے جتنا میکسیمام آپ پڑھ کر جا سکتے ہیں پڑھے تاکہ آپ کے یہ بیس کیوسن بھی صحیح ہو جائے ابھی میں آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ چھے فروری کو جو ایکجام ہوا تھا الیکٹریشن تھیوری کا ان میں ورکسوپ کیلکولیشن اینڈ سائنس کے کچھ کیوسن آئے تھے سبھی کیوسن پوری طرح سے ہمیں نہیں ملے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ سے جتنے بھی ہمیں ملے ہیں تو وہ کیوسن آپ کو میں آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور اس ویڈیو کو آپ جرور جرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے سیر کریں جتنا میکسیمم آپ اسے کر سکتے ہیں اور چینل سبسکرائب جرور کریں اور ٹیلیگرام کو آپ جوئن کریں تاکہ وہاں سے آپ کو یہ پی ڈی ایپ مل جائے گی ٹیلیگرام پر پرانے ڈیٹا سیو رہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہو اس لیے آپ کو وہ الیکٹریشن تھیوری والی پی ڈی ایپ بھی مل جائے گی یعنی ابھی تک آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے دوستو بیسے ورکس اوپ کلکولیشن کے میں تو پرون کیسنس کا ایک ویڈیو میں پہلے ڈال چکا ہوں اب یہ دوسرا ویڈیو ہے تو اس کو آپ آرام سے سمجھنے کا پریاض کریں چلیئے میں بتاتا ہوں کہ کون کون سے کیسن آئے تھے سوال پوچھا گیا کون سا which force is directly proportional یعنی سیدھے سمانوپاتی ہے to the normal reaction یعنی سامانے پرتی کے لیے between contacting surface یعنی سمپرک میں آنے والی ستہوں کے بیج سامانے پرتی کے سیدھے سمانوپاتی نیمن میں سے کون سا بل ہوتا ہے تو دوستو اس کو بولتے ہیں frictional force گھرسن بل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے سی اتر اس کیسن کا یہاں پر صحیح ہے دوستو جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ آئی ٹی میں بہت سے کیسن جو ہے نا وہ repeat ہو جاتے ہیں یعنی وہ دوبارہ پیپر میں آ جاتے ہیں تو آپ کا exam ابھی تک نہیں ہوا تو ان کیسن کو آپ اچھے سے پڑھ کر جانا کیونکہ یہ کیسن آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں repeat بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ان کو اچھے سے آپ پڑھ کر جائیں کل ملا کر یہ ہے کہ گھرسن والے میں سے آپ کو ایک یا دو کیسن دیکھنے کو ضرور مل جائیں گے دیکھیں اگلا سوال یہ algebra کا ہے یعنی بیزگنیت کا ہے سوال پوچھا ہے کہ ایک بٹے am جو ہے وہ کس کے برابر ہو سکتا ہے دیکھیں دوستوں ساتھی ہوتا کیا ہے کہ جب کسی سنکھیا کے گھاتانک مائنس کی ہو یعنی اگر a کے پاور مائنس m ہوتی نا تو اس کو ہم ایک بٹے am ہی لکھتے ہیں یعنی جو مائنس والی گھاتانک ہے نا اس کو پلس کی گھاتانک کرنے کے لئے ہم اس کو کیا کرتے ہیں بٹے میں لے جاتے ہیں وہ گھاتانک پلس کی ہو جاتی ہے یا پھر یوں کہے کہ بٹے میں ہے تو اس کو اپن مائنس کی گھاتانک میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کیسن کا آنسر کیا رہے گا b رہے گا کہ a کی پاور مائنس m جو ہے وہ اس کا صحیح اتر ہوگا یہ الگ لگ ہوتی ہے دوستو آپ یاد رکھنا گھاتانک کے بارے میں مجھے جیتنا دھیان ہے میں آپ کو بتاؤں جیسے مان لیجئے کہ a سکوئر کا سکوئر ہوتا تو دوستو یہ جو اس طرح سے ہوتا ہے یا مان لیجئے a سکوئر کی کیو بھوتی تو اس میں اوورال گھاتانک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی ہوتا ہے یعنی دو انٹو تین ہو جائے گا اور a کی پاور سکس کے برابر ہے ٹھیک ہے یدی گھاتانک آپ کے یعنی a سکوئر انٹو a سکوئر ہوتا تو یہ جڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہوتا اور سنکھیاں کے اگر آپ جوڑتے ہو تو مان لیجئے a سکوئر پلس a کی کیو بھوتی اگر تو دوستو یہ جو گھاتانک جوڑتے ٹائم آتے ہیں یہ گھاتانک ملٹیپلائی ہوتے ہیں یعنی یہ a کی پاور سکس کے برابر ہوتا یعنی اس طرح سے گھاتانک والا ایک کیو سن آپ پڑھ کر جانا یہ سیم کیو سن آپ کو مل جائے تو اس کا بھی اتر کر دینا a کی پاور مائنس ایم آ جائے گا آگے دیکھئے سوال پوچھا گیا کی what is the force required to move a 20 kg object with a coefficient of friction is 0.25 یعنی کی گھرسان گھنانک میو دے دیا force یعنی بل اپن سے پوچھا گیا ہے اور 20 kg کا object یعنی کوئی وستو ہے جس کو ہم move کرنا چاہتے ہیں تو ایک طرح سے ورک ہو گیا نا یعنی کاریے w آپ کو دیا گیا ہے میو آپ کو دیا گیا ہے اور force پوچھا ہے تو دوستو گھرسان گھنانک جو ہوتا ہے میو اس کا فورمولہ آپ کو اچھے سے یاد ہوگا تو دوستو جو گھرسان گھنانک میو ہوتا ہے اس کے لئے فورمولہ کیا ہوتا ہے کہ force بٹے ورک ہوتا ہے ایک طرح سے یہی مان لیجئے یعنی میو برابر w بٹے f ہوتا ہے جب ہمیں force calculate کرنا ہے تو کیا کریں گے میو force مان سکتے ہیں w مان سکتے ہیں اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آئے گا 4.8 کلوگرام یعنی اس گھرسان گھنانک والے کا ایک نیومیریکل آس سکتا ہے چھوٹا سا ہی تو ہے تین چیزیں یاد رکھنی ہے ایک فورمولہ یاد رکھ لیجئے بس کام ہو جائے گا میو برابر f بٹے w اس کو یاد رکھیں ان تینوں میں سے کوئی ایک پوچھے آپ سے کیلپلائیشن آپ کر دینا اتر آ جائے گا آگے دیکھیں سوال پوچھا کہ ultimate stress اور working stress کا جو انپات ہوتا ہے وہ کیا ہے working stress کو بولتے ہیں کاری کاری پرتیبل ultimate stress کو بولتے ہیں اچتم پرتیبل یعنی ایک چرم پرتیبل بھی بول سکتے واپس کو اور ایک ہوتا ہے سامانے پرتیبل چرم پرتیبل بھی ہوتا ہے جس کے بعد میں کوئی وستو جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہو tensile strength کو سہن نہیں کر سکتی ہو تو اس کو بولتے ہیں دوستو factor of safety سرکشہ گناک بولتے ہیں حالانکہ young modulus black modulus ان سب کو بھی آپ پڑ کر کے جانا دوستو young modulus یا young ماپانک بولتے ہیں اس کو اور یہ تھا کہ ایک پرتیبل سیما کے اندر پرتیبل جو ہے وہ وکرتی کے سمان پاتی ہوتا ہے stress اور strain والے کے بارے میں اس نے کہا تھا یعنی ابھی اپنا اتر سی رہے گا factor of safety آئے گا اس کا اتر دو آگے سوال ہے which authority publish schedule of rate یعنی در کون نردھاریت کرے گا دیکھیں چیزوں کی جو rate ہوتی ہے وہ government department کے دوارہ ہی کیا جائے گا ہے individual تو کر نہیں سکتا کوئی اور partner سی فرم بھی نہیں ہو سکتا اس کا تو ڈی اتر رہے گا schedule of rate جو government department آئے گا اور دوستو یہ آپ سے mathematics کا سوال پوچھا ہے بھئی مجھے پوری طرح سے نہیں آتا ہے ٹھیک ہے سوال دیا ہے کہ چاپ کی لمبائی جو ہے وہ اس کی ترجہ پندرہ سنٹی میٹر ہے اور جو internet کون ہے وہ 30 ڈگری کا ہے تو اس میں پوچھا کیا تھا اپن سے اوکے چاپ کی لمبائی پوچھی ہے جس کی ترجہ پندرہ سنٹی میٹر ہے تو دوستو اس کیوشن کا آنسر تو 7.85 فورمولا لگائیں کیلکولیشن کر کے آپ ملان کر لیے ابھی تو اس کا اے اتر ہے سیم کیوشن آجائے